اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم یو فور آلوی سومیرہ میں میں حاضر ہوں سیاس وان وان کی آسائیمنٹ نمبر تھرڈ کے کمپلیٹ اینڈ کریکٹ ریسولیشنز کے ساتھ جس کی لاسٹ ڈیٹ ہے فیفت اگست ہے اور اس کو ہم لوگ سامیٹ سکس اگست تک کروا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے وہ ایکسٹین ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ یہ چھ اگست تک بھی سمیٹ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کے روز کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو آسائیمنٹ ہے کہتا ہے کہ ہمیں جو اپنی جو کونسپٹ ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے کچھ اڈیشنز انفرمیشنز بھی چاہیے ہوں گی جو ریکمانڈیڈ بکس میں دی گئی ہیں تو ہمیں اپنی آسائیمنٹ جو ہے کس میں ڈاکس میں یا پھر جو ہے ڈاکس میں ڈاکس میں ہم نے اسے سمیٹ کروانا ہے اور اس کے لیے جو اوبجیکٹس ہے ہمارے پاس آسائیمنٹ سٹیٹمنٹ ہے کنٹرول سٹرکچر ہے اور دوسرا ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے لوبز کو یہ سارے جو کونسپٹ ہے یہ میں اپنے لیکچر میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں آپ لوگ وہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی آسائیمنٹ کے جانب آسائیمنٹ میں ہمیں ایک کوسن دیا گیا ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک کلکولیٹر بنانا ہے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے لیے اور ریسٹورنٹ ہمیں کچھ فوڈ کی آئیٹمز آفر کرتا ہے کسٹمر جو ہے ان آئیٹمز کو آرڈر کرے گا اور ہمیں جو ہے ان آئیٹمز کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک کلکولیٹر ڈیزائن کرنا ہے پروگرام ہمارا جو ہے نائنٹین پرسنٹ جی ایس ٹی ٹو سٹارٹڈ آرڈر بائی ایک کسٹمر اگر ہمارے کسٹمر کا بل ہے وہ ہزار پیسے زیادہ ہے تو ہم اس کو جو ہے فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے ڈسکاؤنٹ کا فورمولا یہاں پہ لگانا ہے دن ہم لوگوں نے کیا ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے کمپلیٹ آرڈر جو ہے اس کو شو کروانا ہے جس پہ ہم لوگ جی ایس ٹی کو جو ہے کلکولیٹ کریں گے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو میانیوز ہمیں دی گئی ہیں جن پہ ہم لوگوں نے اپنے ویریابلز کو کریئٹ کرنا ہے ہمارے پاس پیزا ٹھیک ہے برگر ہے اور سینڈویچ ہے ٹھیک ہے اور پراتھا رول ہے ان کی ہمارے پاس دے گئی ہے ہمیں ویلیو دی گئی ہے دن ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو ٹاسک پروگرام مست آسک کونٹیٹی فور ایچ آئٹم ان کیلکولیشن اس ٹوٹر پرائس جو بھی ہماری مقدار ہوگی جتنی ہم نے کونٹیٹی اوڈر کی ہوگی دن اس کو جو ہے اس کے اکارڈنگ ٹوٹر پرائس کو کاؤنٹ کرنا ہے دن ہم لوگوں نے نائنٹین پرسن جی ایسٹی کو کلکولیٹ کرنا ہے بل پہ اور اگر ہزار سے آپ کا بل زیادہ ہے دن فائی پرسن ڈسکاؤنٹ بھی ہم نے دینا ہے اور پھر ہم لوگوں نے شو کروانی ہے ہماری پیمنٹ کو ٹھیک ہے پرائس جی ایسٹی ان ڈسکاؤنٹ این اپ پروپر فورمیٹ لاز پہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہمارے پاس ہوں تو اس میں جو ہے ہم لوگوں نے جو کوڈ ہے یہ کس میں دینا ہے ایم ایس ورڈ میں دینا ہے ہم نے کسی بھی ہمیں سیمپل یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہم کوڈ کو لکھ کے آپ سمیٹ کروائیں نہ کہ جو ہے اس کو کسی جو ہے پروگرامنگ لینگویج پہ رن کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہم لوگ اپنے سلوشنز کے جانے پہ تو سلوشنز اس میں ہمیں کوئی ایکسٹرہ جو ہے پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے سیمپل ہمیں جو ہے یہاں پہ پروگرامنگ کرنی ہے فرسٹ او فول یہاں پہ انکلوڈ آئو سٹریم ڈاٹ ایچ کو چونکہ یہ ہم نے سی میں پروگرامنگ کی ہے آئو سٹریم ڈاٹ ایچ انپوٹ آؤٹ پوٹ کو جو ہے ایڈ کرنے کے لیے ہم اس کی ہیڈر فائل کو انکلوڈ کریں گے یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ پڑھی ہے اپنے جو ہے مڈیوز میں تو ہم لوگ یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ کون سی لیں گے انٹیچرز کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیو ہم لوگ یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا یوز کرنے جا رہے ہیں وہ نمبرز میں جو ہے اس کے بعد جو ہے سی آؤٹ پہ جو ہے ون بائی ون کے ساری پرائسز کو ہم لوگ یہاں پہ سی آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے سی آؤٹ پہلے جو ہے انٹر کریں گے ہم لوگ پیزا کی پرائس جو ہے نائن ہنڈرڈ اور اس کے بعد ہم لوگ آؤٹ کریں گے کس کو انٹر کرنا ہے ہم لوگوں نے سکرین پہ برگر کی پرائس سینڈوچ کی پرائس پراتھا رول کی پرائس اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈو لوپ کا یوز کریں اوپر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے لوپ کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ انٹر کروائیں گے یہاں پہ جو ہے سلیشن یہاں پہ ڈکلیئر کر رہا ہے نیو لائن کو ہم لوگوں نے یہ ساری پرائسز جو ہے نیو لائن پہ پہلی لائن پہ جو ہے پیزا کی پرائز پھر برگر کی پرائز پھر سینڈوچ کی اور پھر پراتھا رول کی پھر جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ انٹر کروانی ہے جو ہے مینیو کے اکارڈنگز جو ہے آئٹم نمبرز کو ہم نے پرنٹ کروانا ہے دین سی ان چوائس اب یہاں پہ سی ان ہے سی آؤٹ تو جو ہے اٹومیٹیکلی جب ہمارا پروگرام رن ہوگا تو سکرین پہ یہ چیزیں پرنٹ کر دے گا اور اس کے بعد ان کے تھو ہم جو ہے کسٹمر سے جو بھی کسٹمر نے چیز لی ہوگی ٹھیک ہے کوئی بھی آئٹم اس نے آرڈر کی ہوگی تو چوائس کے تھو ہم اس کو انٹر کریں گے لیٹس پوز ہم انٹر کریں گے برگر ٹھیک ہے تو پھر جو ہے انٹر کوانٹیٹی آف سیلیکٹیڈ پھر ہم لوگوں نے جو ہے کوانٹیٹی کو انٹر کرنا ہے اور کوانٹیٹی ہم لوگوں نے کون سی ہے کوانٹیٹی ہے کوانٹیٹی لیٹس پوز کوئی بھی یہاں سے آپ کو کوانٹیٹی یہاں پہ ہم دیں گے جو ہے اس کی جو پرائس ہوگی اوپر سین میں ہم نے ہماری آئٹم دینی ہے اور کوانٹیٹی میں ہم اس کی مقدار دیں گے کہ آیا جو ہے کتنی کوانٹیٹی آرڈر کی ہے لیٹس پوز پراتھا کی جو ہے کوانٹیٹی ہاف اگر آرڈر کی ہے دین ہنڈرڈ اگر کوارٹر ہاف کی ہے دین فیفٹی اگر جو ہے یہ دو پراتھا رول آرڈر کی ہیں دین فور ہنڈرڈ یہ ہمارے پاس ہے کوانٹی اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ایف کا یوز کیا ہے ایف ہماری جو چوائس ہے اور یہ ڈبل ایکوال یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ایکوالٹی کو ٹھیک ہے ایکوال یہاں پہ this is not assignment operator this is the equal operator یہاں پہ اگر ہماری چوائس ہے ون پہ ٹھیک ہے چوائس ون پہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس پیزا ہے ٹھیک ہے تو کوانٹی اس کی یہ ہوگی اگر چوائس ٹو چوائس ٹو پہ ہمارے پاس کیا ہے برگر ہے ٹو ہے تو چوائس ٹو میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے برگر ہے تو برگر کی کوانٹی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس تھری ہے تو تھری پہ ہم نے کسی اس کو رکھا سینڈوچ کو فور پہ ہم لوگوں نے رکھا پراتھا رول کا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جو ہے ون بائی ون ان کی کوانٹی کو ایز اگر اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمارا چونکہ ہمارے پاس جو ہے فور آئیٹمز ہے اور فور آئیٹمز کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آرڈر کی جاتی ہے دین کیا میسج ہمارا سکرین پہ پرنٹ ہوگا سوری انوالیٹ چوائس ہے کہ یہ ہماری چوائس میں سے ہے نہیں ہے اب ہم لوگوں نے بل کو کاؤنٹ کرنا ہے اب ہمیں اوپر اسائیمیٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو اسائیمیٹ آپریٹر کو یوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اسائیمیٹ آپریٹر کو یوز کر رہے ہیں کہ اسائیمیٹ آپریٹر میں ہم لوگوں نے کہا ہے بل ہے تو بل میں جو بھی پرائس ہوگی وہ پلس کر دو کس کو بل میں اور بل جو ہے کس کو دے دو بل کا جو ویریابل ہم لوگوں نے ڈیکلیئر کیا ہے اس میں اور اس کے بعد جو ہے ہم پرنٹ کروائیں گے کہ اس کے علاوہ جو ہے do you want to select any and other آئیٹم اس کے علاوہ بھی کوئی اگر جو ہے آپ نے آئیٹم جو ہے کی ہے آرڈر کیا اس کے بعد بھی تو پھر دوبارہ سے ہم لوگ again see in کروائیں گے اور جب تک ہماری value yes ہوگی اور یہاں پہ ہم لوگ logical operator کا use کرتے ہیں اور اگر ہماری why ہوگی اوکی ہوگی تو جو ہے then ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے gst basically ہمارے پاس ہے journal sale text تو یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ data type لے لیا float تو float indicate کرتا ہے ہماری floating point کو اب یہاں پہ ہم لوگ dvn use کر رہے ہیں تو dvn میں ہماری point میں ہمارا answer point میں آ سکتا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم جو ہے یہاں پہ float data type لے لیتے ہیں اب gst کا formula یہاں پہ ہم لوگوں نے لگا دیا کہ bill کو جو ہے ہم لوگوں نے multiply کر دینا ہے 19 سے divide کر دو آپ 100 سے اور total جو ہے ہم لوگوں نے دے دینا ہے bill اور gst کو plus کر کے total bill ہوگا اور جو ہے discount ہمارا ہوگا zero اور اب کہا تھا کہ اگر ہمارا اوپر ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے greater operator کر دیا اگر total value ہماری thousand سے اوپر جاتی ہے then discount کو جو ہے multiply کتنے پرسنٹ دینا ہے ہم لوگوں نے 5% دینا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے discount کا formula لگا لیا discount میں total price کو multiply کر دیں گے جتنے پرسنٹ آپ نے discount دینا ہے اور جو ہے multiply آپ اسے multiply کرنے کے بعد divide کر دیں گے 100 کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے total میں سے discount کو minus کر دینا ہے اور last بھی ہمیں کہا تھا کہ یہ ساری value جو ہے وہ one one by one ہمیں یہاں پہ see out بھی ہونی چاہیے تو اب جو ہے پہلے bill کی price پھر journal سے text کی ہے پھر discount کے اور پھر total کی ہے یہ آپ لوگوں کا simple جو ہے یہ program آپ نے یوز کرنا ہے زیادہ اس کو complicated نہیں بنانا because اس book میں آپ کو صرف اور صرف جو ہے concept دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے comment session on ہے you can ask any questions that relevant your study اپنا زیادہ سارا خیار رکھے گا اور دیکھتری view for always میرا اللہ ہم سب کا حمین نصیر اللہ Vaduit ٹھیک ہے